بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیکی ہیں تو مل جاتی ہیں لیکن کام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے بلکہ شادی کرنے سے پہلے اپنے مزاج کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جس طرح یا لڑکی والے ہیں وہ لڑکے والوں کا مزاج دیکھ لیں جس کے ساتھ شادی کرنی ہے یا لڑکے والے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکی کا نام یا جس طرح بھی جس کے وہ پوچھتے یا ان کو اعتماد ہے تو وہ ان کو بتائیں گے کہ آیا ان کے ستارے آپس میں ملتے ہیں یا ان کے آپس میں مزاج خلاف ہیں چونکہ حدیث علیف کے مطابق رزق جو ہے وہ عورت کے نصیبوں کا ہوتا ہے اور اگر ستارے یا آپس میں مزاج ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے تو رزق کی کمی کے ساتھ ساتھ دنیا داری کے اندر پھر بہت ساری جو پریشانی اور مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی آتی جاتی ہیں لیکن ان باتوں سے ہٹ کے پھر ایک موضوع آ جاتا ہے جو عزیزو اکارم میں یا ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پھر حسد سے یا جیلسی ہو کے وہ جادو کروا دیتے ہیں میاں بیوی کے اندر جادو کروا دیتے ہیں اور اس کا حوالہ قرآن پاک کی سورہ بکرہ میں بھی موجود ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کروا دینا میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر دینا لیکن ان چیزوں کا علاج جو ہوتا ہے وہ مزاج آپس میں مل رہے ہوتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ عمل اس نویت کا میں بتا رہا ہوں تاکہ اس کو کرنے سے ان کے آپس کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں لیکن اگر قدرتی طور پر ایک دوسرے کے وہ اپوزٹ ہوں گے تو پھر سواب لیکن مل جائیں گی اس کلام کی لیکن مقصد حال نہیں ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس کے اوپر یہ کر رہے ہیں آیا ان کے آپس میں مزاج ملتے ہیں تو پھر یہ چیزیں فائدہ بھی دیتی ہیں اور اپنا وجود بھی دکھاتی ہیں باقی اللہ کی ساری کلام براک ہے تو اس کے لیے اگر یہ کوئی خاتون کرنا چاہتی ہیں یا کوئی مرد کرنا چاہتا ہے تو یہ ذرا قابل گورک بات ہے اگر خاتون اس عمل کو کریں گی تو وہ لے لیں سبز رنگ کا فروزہ خاتون جو ہوں گی وہ سبز رنگ کا فروزہ لیں گی اور اگر مرد کر رہا ہے اپنی بیوی کے لیے تو وہ لیں گے نیلے رنگ کا ایک نیلے رنگ کا ہوتا ہے ایک گرین کرر کا ہوتا ہے تو ہواتین جو ہیں وہ گرین استعمال کریں گی اپنے یعنی کہ اس والی اونگلی میں چاندی میں پہن لیں ہواتین جو ہیں یا سونے میں پہن لیں لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ چاندی میں پہنیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو پہن رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے گھر کے اندر جو لڑائی جگڑا یا فساد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لیو اللہ زینا آمنو یحرجوہم من الظلماتی الالنور دو سو ستاون دو ستاون جو آیت ہے اس کو پڑھا جائے گا اور اس کے پڑھنے کی مقدار بھی ایک تو دو ستاون رہے گی یا اگر حالات زیادہ غراب ہو گئے ہیں تو اسی آیت کو چینی کے اوپر سادے پانی کے اوپر یا شربت کے اوپر دودھ کے اوپر چائے کے اوپر یعنی کہ کوئی بھی پینے والی چیز ہے کسی بھی صورت میں تو دو ستاون مرتبہ یا ہتون اگر کر رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے تو اپنے شوہر کے نام کے جو جدولے رفع ابجد ہوتے ہیں اس کی مقدار میں اور اسی طرح اگر میاں کر رہا ہے بیوی کے لیے تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے نام کے جو موافق عدد ہوتے ہیں اس مقدار میں اس آیت کو پڑھا جائے سورہ بکرہ شریف کی آیت نمبر دو ستاون کو اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے جو تعلقات خراب ہیں یا اس کے اندر کوئی جادو وغیرہ ہے یا خرابیاں آ چکی ہیں یہ ٹھیک ہوتی جائیں تو اس فروزے کو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ اسی آیت کو دو ستاون مرتبہ یا جس فرد کے لیے کرنے ہیں اس کے نام کے عدد کے مطابق اس کے اوپر دم کر کے پہلنے سے پہلے پہلنے سے پہلے انگوٹھی بنوانے سے پہلے تو اس کے اوپر دم کر کے تو پھر اپنے انگلی کی جو شیپ ہوتی ہے وہ سائز کا پتھر بھی لے لیا جائے پتھر جو ہے اس کو تین گرام سے اوپر کا ہونا چاہیے بہت چھوٹا نہیں درمیانہ ہونا چاہیے تین گرام سے اوپر کا پھر فیدہ ہوتا ہے تو یہ سمجھیں ایک تعویز کا کام دے گا فروزہ جو ہے یہ ایک تعویز کا کام دے دے گا اور ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک کلام چلے گی تو اس کو پڑھ کے ویسے بھی دم کیا جائے پانی کے اوپر چائے کے اوپر دودھ کے اوپر کسی بھی جو کھانے پینے والی چیز ہوتی کھانے کے اوپر بھی دم کر سکتی ہیں جو کھانا دیا جاتا ہے تو اس آیت کو پڑھ کے یہ بھی بتائیں گے سکرین کے اوپر بھی دکھائیں گے کونسی آیت پڑھنی ہے تو اس کو آپ نے کھانے کے اوپر بھی دم کرنا ہے تو اگر کوئی ویسے دم کر سکتا ہے آمنے سامنے یا میاں ملک سے باہر رہتا ہے تو ان کی تصویر کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کھلا پھلا نہیں سکتا تو تصویر کے اوپر آپ اس کو دم کر دیں تو یہ بڑا ایک مجرب قسم کا فارمولا ہے جو فروزہ پرتھر ہے اس کے اندر جو قدرتی وائبز ہوتی ہیں وہ اپنا کام کریں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو پاک کلام ہے وہ اپنا کام کرے گی تو کوئی بھی میرا جو مسلمان بہن بھائی ہے وہ یہ اگر سمجھتا ہے کہ ہمارے میاں بیویک اندر کوئی جادو کے چیزیں کوئی آگئی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس کو کریں اور اگر قدرتی طور پہ وہ آپس میں خراب ہیں یا قدرتی طور پہ ان کے آپس میں مزاج نہیں ملتے تو پھر یہ تو بڑا ایک مطلب بڑی قباتیں آ جاتی ہیں اور بڑے کانٹیں نکالنے پڑ جاتے ہیں زندگی میں سے تو قدرتی طور پہ آپس میں مزاج کا ملنا اور ان چیزوں کا دیکھ کے چلنا یہ بہت ضروری ہے پھر یہ چیزیں اپنا جو وظائف ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں بڑے عملیات کیے ہیں لیکن ہمارا کوئی عمل یا وظیفہ نہیں چلتا اس کا جواب یہی ہوتا ہے اس لیے نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ آپس میں غیر موافق ہوتی ہیں اگر موافق ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کے عملیات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی پھر یہ تب کیے جاتے ہیں جب کوئی جادو ٹونا بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو فارمولے ہوتی ہیں یہ پھر زندگی میں سکون لے کر آتی ہیں تو کوئی بھی میرا جو مسلمان بہن بھائی ہے اس کو اس کو کرنے کی اجازت عام ہے تو اپنا دیکھ اس کو کریں اور اس کا جو دن ہوگا اس کو آپ فروزے کو تیار کریں نچندی جمعہ رات والے دن نچندی جمعہ رات جب نیا چاند آتا ہے تو اس کا جو پہلا جو بھی ہفتہ ہوتا ہے وہ سارے نچندے دن ہوتے ہیں اتوار آئے گا نچندہ اتوار آ جائے گا جمعہ آئے گا تو نچندہ جمعہ ہوگا اتوار اپنا جمعہ رات جو ہے نئے چاند نکلنے کی جو پہلی جمعہ رات ہوگی وہ نچندی جمعہ رات ہے تو کوئی بھی میرا مسلمان بیان بھائیس کو کر کے دیکھے تو انشاءاللہ اللہ ضرور بر ضرور کرم فرمائیں گے